بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم روزہ کس طرح سے رکھوا سکتے ہیں یہ حدیث حضرت ربیعہ بنت معاوید انساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ہم تھے اپنے علاقے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچا یوم آشور کو کہ آپ لوگ روزے سے رہیں تو کہنے لگی کہ ہم نے اس کا روزہ رکھا اور پھر اس کے آگے وہ جا کر ایک تفصیل بتاتی ہیں کہنے لگی کہ ہم نے تو روزہ رکھے ہی رکھے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بھی پھر روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور بچوں کو اس کی عادت کی اس طرح سے ڈالی تو صحابہ اکرام کے بچوں کے روزہ کا اس سے پتا چلتا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے روزہ رکھوایا کہ بچوں کو ہم روزہ رکھواتے تھے اور جب بچے روتے تھے یا ان کو بھوک ستاتی تھی تو ان کے لیے ہم نے کھلونے بنائے ہوئے تھے وہ کھلونے روئی سے بنائے جاتے تھے روئی کے بنے ہوئے کھلونے ہم بچوں کو دیتے تھے بچے ان کھلونوں سے کھیلتے تھے اور اسی میں اسی حسنا میں پھر افطار کا وقت ہو جاتا تھا اور بچے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے تو یہ حضرت ربیعہ کے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور بچوں کے روزے رکھنے کے لیے مختلف ٹیکنیک سے استعمال کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے ان کے پاس رمضان مبارک میں ایک آدمی پکڑ کر لائے گیا اس آدمی نے یہ گناہ کیا تھا کہ اس نے رمضان میں دن کے وقت میں شراب پی تھی تو آپ کو پتا چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور ایک اس بات پر کہ ظاہر شراب حرام ہیں اور پھر دوسرا یہ کہ رمضان مبارک میں یہ گناہ کرنا یہ تو کئی گناہ زیادہ سخت بات ہو جاتی تو آپ کے پاس جب اس آدمی اکلایا گیا تو آپ نے اس کو اسی کوڑے تو لگوائے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں وی حق تمہیں بربادی ہو تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم رمضان مبارک کے اندر شراب پیو کہ ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں اور تم اتنے بڑے ہو کر روزہ توڑتے ہو اور شراب پیتے ہو اس کے اندر تو یعنی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اب وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے بچوں کو روزے کے عادت ڈلواتے تھے اور ہم سب کو پتا ہے کہ جیسے نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا بچہ جب دس سال کا ہو جائے تو اس کو اب ڈانڈ ڈپٹ کریں اس کو سمجھائیں کہ نماز پڑھنا تمہارے لئے ضروری ہے اس کو نماز کے لئے سات لازمان لے کر جائیں سات سال کے عمر سے عادت ڈالنا شروع کریں دس سال کے عمر میں تھوڑی سختی شروع کر دیں کیونکہ جب وہ بالغ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں رات و رات وہ نماز کا عادی بن جائے گا روزے کا عادی بن جائے گا بلکل اسی طرح سے ہمارے بچے ہیں آج کل کے دور کے اندر اگرچہ یہ اکیسویں صدی ہے ڈیجٹل دور ہیں بچے آج کے ہمارے کافی نازک بھی اس اعتبار سے کہ اتنی زیادہ محنت اور مشکت کے عادی نہیں رہتے ہیں ہمارے بچے لیکن ہم نے ان کو نماز کی عادت ڈالنی ہے ان کو روزے کی عادت ڈالنی ہے تو اس کا طریقہ ہم کیا اختیار کریں یہ ایک سب سے اہم سوال ہے تو طریقہ اس کے لئے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ بچوں کو ہمارے ہام جیسے سب سے پہلے بچے کو کھانے کا روزہ رکھوائے جاتا تھا یعنی وہ سارے دن پینے کی چیزیں پیتا رہے لیکن کھانا نہیں کھائے جوس پیئے پانی پیئے شربت پیئے لیکن کھانا چھوڑ دے اسی طرح بچے کے سٹیمنا کو دیکھتے ہوئے پہلے چند گھنٹے کا روزہ رکھوائے جاتا تھا کبھی اس کو چڑی روزے کا نام دیا جاتا تھا کہ بھائی تم صبح سے لے کر بارہ بجے تک روزہ رکھو یا بارہ بجے کھانا کھا کے بارہ بجے سے لے کر تم افطار تک مغرب تک روزہ رکھو تو بچے کو پہلے تھوڑے تھوڑے وقفے کا روزہ رکھوانے کی عادت ڈالیں جب یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے تو اور بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیمنا اس میں بہتر ہے تو اب آپ اس کو تھوڑے سے زیادہ دورانی کی عادت ڈالیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ دس بارہ سال کے عمر میں بچہ روزہ کا عادی ہو جائے گا اور جب وہ بالی ہوگا تو اس کے لئے روزہ کوئی اجنبی نہیں ہوگا تو بچوں کو روزہ کی عادت ڈالوانا یہ صحابہ اکرام کا اسوہ ہے صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو آرڈ ڈالی ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح دیندار بنا سکتے ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے مذہبی گھرانوں کے بچے وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے نماز پڑھنا بوجھ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو ہم اپنے رمضان میں پریکٹیکل شامل نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلا ابھی یہ جو رمضان مبارک ہمارے پاس آیا ہے اس میں ہم سہر میں ان کو شریک کریں ویسے بھی بچے سہری کے وقت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر بچے آکے سہری میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت رات کو کس طرح سے کھانا کھایا جا رہا ہے تو آپ ان کی حسلہ افضائی کریں ان کو آنے دیں ان کو جھڑکے نہیں ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے دیں اسی طرح افطار کا وقت ہو اس کی چیزیں لانے کے لئے دسترخان بچانے کے لئے افطاری سجانے کے لئے ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور بچہ اگر یہ کہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو اس پر خوشی کا اظہار کریں اس کو انام دیں اور اگر وہ دو چار گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے کوئی بھی گفٹ آپ لے کر آئیں جو اس پر اس کو ملے اور جب بچہ ہمارے ہاں ویسے روزہ خوشائی کی ایک رسم ہے لیکن آپ وہ رسم نہ بنائیں لیکن جب بھی وہ روزہ رکھے تو اس کو خوشی کا اظہار کریں اسے پتا چلے کہ اس نے بہت بڑا کوئی کام سر انجام دیا ہے اسی حوصلہ افضائی کے نتیجے میں ہماری جو نسلے ہیں ان میں دین منتقل ہوگا وہ روزہ کی عادی بنیں گی وہ نماز کی عادی بنیں گی ان کے لئے دین پر عمل کرنا وہ کوئی مشکل نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی روزہ کا عادی بنائیں